اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد المناف امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے مالی سال دوہزار چوبیس پچیس کے بجٹ میں حکومت سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں کتنا اضافہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اور اس سلسلے میں ملازمین کے مطالبات کیا ہیں آج ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے وزارت خزانہ کی ریگولیشن ونگ کے مطابق اگلے مالی سال دوہزار چوبیس پچیس کے بجٹ میں وفاقی حکومت سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اڈھاک ریلیف الاؤنس کے طور پر دس تا پندرہ فیصد اضافہ کرنے پینشن میں پانچ تا دس فیصد اضافہ کرنے کے علاوہ میڈیکل الاؤنس اور کنوینس الاؤنس میں اضافہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے یعنی تنخواہ میں دس سے پندرہ فیصد تا اضافہ ہوگا اور پینشن میں پانچ تا دس فیصد تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کے لیے تجاویز تیار کی جا رہی ہیں یہ تجاویز وزیراعظم اور کبینہ کے سامنے پیش کی جائیں گی اس کے علاوہ وفاقی وزیر خزانہ محمد اور انگزیب نے کہا ہے کہ ہمیں تنخواہ دار طبقے پر بوجھ کام کرنے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے اور تنخواہ اور پینشن میں خاطرخہ اضافہ کریں گے پنجاب کے وزیر خزانہ مجتبہ شجاو رحمان نے کہا ہے کہ ہم پنجاب کا بہترین بجٹ پیش کریں گے عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے گا پنجاب میں اڑھائی کروڑ خاندان بجلی کے تین سو یونٹ یا اس سے کام استعمال کرتے ہیں ان خاندانوں کے لیے یعنی وہ خاندان جو بجلی کے تین سو یا اس سے کام یونٹ استعمال کرتے ہیں ان کے لیے کہ ریلیف پیکج پر کام جاری ہے اور یہ ریلیف پیکج امید ہے کہ بجٹ میں شامل کیا جائے گا اب موجودہ حالات دیکھ لیں موجودہ حالات یہ ہیں کہ آئی ایم ایف کی مطالبے پر ٹیکس ریوینیو بڑھانے کے لیے تمام اشیاء پر سیلز ٹیکس کی چھوٹ ختم کرنا ہوگی جس سے سیلز ٹیکس بڑھ جائے گا انکم ٹیکس سلایبز کم کرنا پڑیں گی انکم ٹیکس میں اضافہ ہوگا دکانوں کی ریجسٹریشن ہوگی اور ان پر بھی انکم ٹیکس نافذ کیا جائے گا بجلی گیس اور پیٹرولیوم مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ متوقع ہے ان تمام اقدامات سے مہنگائی میں اضافہ ہوگا تنخادر طبقے اور پینشنرز کی مشکلات بڑھیں گی ان حالات میں پانچ فیصد دس فیصد یا پندرہ فیصد اضافہ بہت معمولی اضافہ ہوگا ایسی حالات میں ملازمین کے مطالبات کیا ہیں ملازمین کے مطالبات ہیں کہ تمام ایڈ ہاک ریلیف الانسز بیسک پی میں زم کر کے پیسکل ریوائز کیے جائیں مہنگائی کے تناسب سے تنخواہوں اور پینشن میں کم از کم پچاس فیصد اضافہ کیا جائے کنوینس الانس، ہاؤس رنٹ الانس اور میڈیکل الانس بہت پرانی بیسک سالوں پہلے یہ ریوائز ہوئے تھے تو اب یہ موجودہ بیسک پی کے مطابق دیے جائیں یہ ریوائز کیے جائیں اس کے علاوہ ڈسپیریٹی ریڈکشن الانس کو انفریز کیا جائے تمام ملازمین کو یوٹیلیٹی الانس دیا جائے قابل ٹیکس آمدن کی حد بڑھا کر ایک لاکھ مہانہ کر دی جائے یعنی جن لوگوں کی تنخواہ ایک لاکھ سے کم ہے ان پر انکم ٹیکس آئید نہ کیا جائے ناظرین یہ تھی تنخواہوں، پینشن اور آنے والے بجٹ کے مطلق کچھ اہم معلومات امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل سبسکرائب کر لیں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ